امام اصر دعوت انسانیت فی المصحف الكریم ووالد وما والد برادران ایمانی وخہران گرامی ہماری گفتگو آج کے درس قرآن میں جو جناب رضوان اللہ خان اور ان کی میسز خان فیملی کی طرف سے سید محسن ندیم شاہ ان کی میسز اور شاہ فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے المہدی سنٹر برکرن نیو یارک میں تقریباً نہایت الرمضان ہے آخر رمضان ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کل انشاءاللہ عید ہے عید ہوگی انشاءاللہ سو فیصد اعلان افطار کے بعد کریں گے آج کے افطار کے بانی بھی یہی دو فیملیز ہیں سب سے پہلے تو میں ان دونوں فیملیز کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم خان فیملی کو شاہ فیملی کو ہر دکھ تکلیف مصیبت رنج و علم سے محفوظ و مصون و معمون فرمائیں جن کے میں نے نام لیے ہیں فاتحہ میں ان کے اور جن کے نام نہیں لیے دونوں فیملیز کے جمی مرحومین مرحومات اور خزار محترم جو اس وقت تشریف لات چکے ہیں المہدی سنٹر میں ناظرین و ناظرات جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے مرحومین ہم سب کے مرحومین تک اللہ اسے ایسال فرمائے فاتحہ کا ثواب بھی جو صورتیں پڑھی گئیں دورت القرآن میں ان کا بھی ثواب ان دونوں خاندانوں کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کو پہنچیں اللہ مرحومین کے درجات متعالی فرمائے ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرمائے رمضان کی عبادتوں ریاضتوں تلاوتوں کو قبول فرمائے روزوں کا ثواب مہیا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے جس طرح ہم نے بڑے انہماک سے شوق و ذوق سے توجہ اور التفات سے پورا رمضان یہاں عبادت کی اسی طرح اس سنٹر کی رونقیں بحال رہیں اور آپ کے چہرے اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں اور آپ سب کے گھر اسی طرح آباد و شہاد رہیں آج کا عنوان ہے جیسا کل ارز کیا تھا پرسو بتایا تھا جیہاں حقوق اولار یہ ایسا عنوان ہے آلموسٹ آپ نے نہیں سنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے ہم تھوڑے سے سیلفش واقع ہوئے ہم ون وی ٹریفک چلاتے ہیں مثلا مردوں کو یہ یاد ہے کہ مرد مجازی خدا ہے ٹھیک ہے نا ان کو یہ یاد نہیں کہ عورت بھی زوجہ بھی وائف بھی باندی نوکرانی کنیز نہیں ہے بلکہ وہ لائف پارٹنر ہے ماں باپ کو یہ یاد ہے کہ اولاد پہ واجب ہے بس ہمارے سامنے بچھتے ہی رہیں ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ان کے لئے بھی واجب ہے اولاد کی تربیت کریں تو یہ ہے کیونکہ ہم ون وی چلاتے ہیں مثلا آج کلے ایک نئی رویش چل چکی ہے جو زیارت میں جاتا ہے وہ ڈنڈا لے کے آتا ہے وہاں سے بغداد ائرپورٹ سے یا نجت سے ہر ایک کو ڈانٹ رہا ہے اللہ کے بندے زیارت پہ تجھے بھیجا تھا انسان بنانے کے لئے اس لئے بھیجا تھا کہ تیرے گناہ معاف ہو تو ہمبل بن کے آئے یہی ایک زمانے میں یاد ہوگا حج کا تھا اسٹیٹس جو حج سے آجاتا تھا مثلا بزرگ ہیں ان کو مثلا شاہ صاحب خان صاحب ملک صاحب راجہ صاحب پکارتے تھے جیسے ہی حج سے آئے اے حسن ادر بات سن اے سخاوت بات سن وہ وہاں سے بدتمیزی سیکھ گیا رہے کیونکہ یہ اوور کانفیڈنس جو بندوں میں پیدا ہو جاتا ہے یہ رمضان ماشاءاللہ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ سارا رمضان بہت زبردست گیا تقریبا ہر درس ہر مجلس کمال کی مجلس تھی کمال کا درس تھا اور بڑی تبدیلی آئی اور یہی ہمارا حدف بھی ہے ہمارا المہدی سنٹر کا حدف کل بھی عرض کیا تھا المہدی سنٹر دینداروں کے لیے جو مریض ٹھیک ہونا چاہیں ان کے لیے جن مریضوں نے ٹھیک نہیں ہونا وہ کہیں اور شرارت کریں یہ ایسا ہسپتال ہے جس میں اچھی دوائی ملے گی الحمدللہ تو آج ہم حقوق کے اولاد پر ذکر کریں گے امروز بحث ما در حقوق فرزندان است پسر و دختر کہ ما فقط میدونیم کے پیدار و مادر بر ما حق دارا ہم کہ ما انہارا احترام کنیم ما انہارا ہمیشے در خیر یاد کنیم اولادم حق دارے پیدر و مادرم بیان اولاد را تربیت کنن نام گزاری بکنن ما بین اولاد تفوق قائل نشون تصویے باشے مساوات باشے جوری نہ باشے یہ پسر را بیشتر بخان دیگی رئیدہ کم تر ان اولاد ہم حق دارے تربیت حق نام گزاری حق رزق ہم حق لا تقتلو اولادکم من املاق اولاد خود تن را فرزندانت را بخاطر بی پھولی و فاقر نکش ما رزق بھی دیم انہا شما رزق نہیں بھی دیم امروز ای بحث ہے حالا یہ کی یہ کی انشاءاللہ عرض بھی کنی میں نے آج اکیس حقوق لکھے اکیس حقوق تیار کیے ہیں ہیں تو زیادہ خیر میں نے ایسے اکیس حقوق جلدی جلدی بنائے ہیں کہ کم از کم چلیے اکیس حقوق تو ماں باپ ادا کر دیں بچوں کے اولاد یہ درس عام بھی کیجئے گا بلکہ اس کو پرسو میں ارز کیا تھا وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَتْ اللہ قسم کھا رہا ہے باپ کی اور اولاد کی باپ کی بھی قسم بیٹے کی بھی قسم تو باپ بھی اس قابل ہو کہ بے عیب رہے تاکہ اللہ قسم کھا سکے اللہ عیبدار چیز کی قسم نہیں کھاتا کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لنگڑے پن کی مجھے قسم ہے ہمیشہ خوبی کی قسم کھاتا ہے تو باپ خوب رہے تاکہ اللہ قسم کھا سکے اولاد بھی خوب رہے کہ اللہ قسم کھا سکے اب اس کے ذہن میں تو بتایا گیا ہے اس سے مراد والد سے مراد ابراہیم ہے ماولد سے مراد اسماعیل ہے والد سے مراد آدم ہے ماولد سے مراد ساری اولاد ہے والد سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے ماولد سے مراد مولاک کائنات ہے وغیرہ کہ تو اس میں تفسیریں بہت ہیں مگر آج کا ہمارا جو اصل حدف ہے وہ تفسیر بیان کرنا نہیں بلکہ نمبر وار وہ حقوق بیان کرنا ہے یہ کوئی کسی کتاب میں نہیں دیکھے ہوئے نمبر وار یہ نمبر ہم خود بناتے ہیں تعلیم علم تاکہ ہمارے جو دوست آباب ہیں ہمارے ہم بحث ہیں ان کو بات یاد رہے وہ ذہن میں رکھیں کہ استاد نے اکیس باتیں بتائی تھی ان میں سے کوئی یاد رکھنی چاہیے مثال کے طور پر مثلا میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں اِنَّا لِكُلِّ شَجَرَةٍ سَمَارَةٍ ہر درخت کا پھل ہوتا ہے یہ پہلا حق ہے پھل پھل بن کے رہے کانٹا نہ بنے پھل اور پھول رہتا تو کانٹوں کے ساتھ ہی ہے مگر یہ صحبت خار میں خوار نہ ہو یہ لہوری کہتے ہیں خوار لفظ تو خاری ہے صحبت خار میں لہوریوں کا خوار نہ ہو یعنی زلیل نہ ہو ایسے تو خار میں خار اصل تو یہ ہے تو یہ پہلا حق آ گیا اولاد اور اولاد کو پھول پھل کے طور پر رکھے ماں باپ حقی ہے ماں باپ پر حقی ہے اولاد کو پھل کے طور پر رکھے کیا مطلب ہوتا ہے پھل کو فریش رکھا جاتا ہے پھل اگر فریش نہ رہے اس میں بیکٹیریاز آ جاتے ہیں یہ تقوی کے ریفریجیٹر میں رکھے تاکہ فسک و فجور کے بیکٹیریاز اس کی اولاد کو نہ گئے یہ نمبر ایک نمبر دو من سعادت المرع من سعادت الرجل اَن يَكُونَ لَهُ الْوَلَدُ يُعْرَفُ فِيهِ شِبْهُ حق یہ ہے اولاد کا کہ اولاد کو بندہ یہ پتہ نہیں کل کس نے لفظ کہا تھا نقل یاد ہے کسی پر شاب آش حاشمی تو بھائی جیت گیا حاشمی بڑا اونچا جا رہا ہے جو لفظ اس نے کہا تھا وہی حدیث میں کہ ماں باپ کو چاہیے اگر وہ نیک ہیں تو اپنی اولاد کو اپنی نقل سکھا دیں کیسے قرآن پڑھتے ہیں سکھا دیں کیسے بند پڑھتے ہیں سکھا دیں کیسے مسائب سنتے ہیں سکھا دیں کیسے نیک ہیں سکھا دیں برائی نہ سکھائیں نقل بھی خیر میں ہے برائی میں نہیں ہمارے لوگ برائی سکھاتے ہیں مجھے ایک صاحب ملے تو انہیں کہا مجھے قم میں قم میں ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک بڑا مقام دیا تھا بڑی عزت دی تھی حضرت امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے مربوط تھا میں ان کے عفض سے مربوط تھا بیت امام خمینی کا مجھے کہا جاتا تھا اور ان کے خاندان کے بہت سارے بچے میرے شاگرد ہیں الحمدلہ نواسے ان کے میرے شاگرد ہیں الحمدلہ بہت قریبی تعلق تھا تو وہاں پر لوگ آتے تھے پوچھتے تھے تو بتاتے تھے یہ سخاوت حسین جو ہے پاکستانیوں میں اس کا ایک مقام ہے عزت ہے تو ملتے تھے ایک بچہ مجھے ملا جوان تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بھتیجہ ہوں تو میں نے کہا کہ بیٹا کیا کرتے ہو تو میں کہوں نہ میں نے کہا میرا تو کوئی بھتیجہ گانے والا نہیں ہے کہہ لے میں بسا آپ کے بھائی بنے ہوئے تھے ان کا بیٹا میں نے کہا شاواش بھائی زندہ ہے کہ مر گئے میں نے کہا پھر تو انشاءاللہ قبر میں ان کو سوا پہنچ رہا ہوگا تیرے گانے کا تو میرے بھائیوں اولاد کی تربیت ایسے کرو علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ ایسی تربیت کرو کہ وہ تمہاری نقالی کریں تمہاری کوپی کریں نیکی میں خیر میں باپ سخی تھا الولد و سرناللہ بھی ہے بیٹا بھی سخی ہے ایسے نہ ہو کہ باپ ہاتمت آئی تھا اب بیٹا شوم نکلے نعوذ باللہ یہ دوسرا آ گیا گنتے آنا ہے ذرا تیسرا حق من سعادت الرجل ان یکون لہو ولد یستعینو یستعینو بہم بیٹے کو ایسا بنائے باپ اور ماں ایسا بنائے بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہمیشہ کے لیے مددگار رہے ہیں اولاد مددگار رہے اپنے ماں باپ کی نیکی میں بخشش میں مغفرت میں خیر میں اگر آپ ان کو سکھائیں گے نہیں مسجد نہیں لے آئیں گے میری بہت زاری بہنیں ہیں وہ مجلسیں بڑی کرتی ہیں بڑا اللہ انہیں جزا دے یقیناً ان کو سواب ہوگا مجلسوں کا مگر انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ان کی اولاد مسجد میں نہیں آئے گی سنڈر میں نہیں آئی گی اب ایمان سے بتائیں جس کی اولاد اٹھارہ انیس سال سے سنڈر میں نہیں آئی وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ بی بی فاطمہ سے افضل ہے نعوذ باللہ بی بی زینب سے افضل ہے ان کی اولادیں تو پاک تھیں پاک کردار تھی معصوم تھی تو اولاد کیسے ٹھیک ہوگی وہ پھر یہ بندے پہنیں گے یہاں پر یہ کیا پہنتے ہیں یہ لونے ہاں یہ رنگز یہاں پہنیں گے لمبے لمبے اور اب تو ناک میں بھی کمختوں نے پہنے شروع کر دیا اب بتائیے ایک مجھے وہ لونہ ملا اٹلانٹک سٹی میں میں نے بیٹی کر کے اس کو پکا وہ پتا چلا بیٹا ہے ایسے ایسے یہ خدا ہدایت کرے ہمارے ڈالر کے پجاریوں کو ڈالر کے پیچھے اور گرین کارڈ اور امریکن نیشنل کے پیچھے سٹیزن خدا کی قسم انہوں نے اپنی نسل کو برباد کر کے ڈالروں کے پیچھے انہوں نے سودہ کر لیا ہے اپنی نسل کی بربادی کا تو یہ کتنے ہو گئے فرحان گنتے آنا چار واعلموا انما اموالکم واعلادکم فتنہ یہ قرآن ہے جان لو تمہارے مال بھی فتنہ ہے تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے ایک فتنہ ہوتا ہے ہمارا سریکیوں کا پنجابیوں کا اردو والوں کا ایک ہوتا ہے عربی والوں کا یہ عربی والا فتنہ ہے یہ ہمارا فتنہ نہیں ہے فتنہ و فساد نہیں فتنہ سے مراد شاباش ازمائش امتحان ٹیسٹ ہے مال سے بھی ٹیسٹ ہے کہ بخیل بنتے ہیں یا ہاتمتائی بنتے ہیں اولاد سے بھی ٹیسٹ ہے کہ اولاد کو قاتل بناتے ہیں یا عابد و ظاہد بناتے ہیں محول تباہ کر دیتا ہے اچھا محول اچھا کر دیتا ہے برا محول تباہ کر دیتا ہے ایک زمانے میں میں جب عوائل طلبگی میں بتاتا ہوں ہر اپنی ہر برائی بتاتا بہت ہی شرارتی طبیعت کا تھا بہت شرارتی گھڑے توڑ دینے اُو زمانے میں گھڑے ہوتے تھے فریج فریج تو ہمارے ہوتے نہیں تھے رات کو گھڑا توڑ دینا صبح اُستاد جی اُٹھے پانی پینے کے لیے پانی نہیں اب وہ اُٹھتے تھے جلدی بیچارے دو ایک گھنٹے تو چلو اُستاد خراب ہوگا دو گھنٹے تو پانی نہیں پیے گا بعد میں دیکھی جائے اب وہ بیچارہ دائم بائے ہاتھ مار رہا ہے بیچارے ایک نابی نہ تھے اُستاد اُس دن مجھے بہت افسوس بھی ہو ان کا گھڑا توڑ دی ہے بیچاروں کا وہ انہوں نے آسمان سر پر اُٹھا لیا پس خواب حسین میرا گھر نے ٹوٹ گیا ہے پتہ ہوتا تھا ان کو کہ شرارتیں یہی کرتا ہے تو مجھے سزا دے دی میرے اُستاد نے مجھے دو کمینوں کے ساتھ رومیٹ بنا دی تیسرے دن میں نے شرارتیں چھوڑا میں نے کہا بس بس اس کے آگے میں شرارت نہیں کروں گا میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں تو دیکھئے یہ صحبتِ صالح تُرہ صالح کلت صحبتِ تالح تُرہ تالح کلت فارسی کہتا ہوں یہ سو جاتا ہے خوابی تو صحبتِ صالح تُرہ صالح کلت صحبتِ تالح تُرہ تالح کلت بہلے وہ کیا کہتا ہے خراب کر گئی وہ شاہین بچے کو صحبتِ زاغ بچہ تو شاہین کا تھا قووں میں بیٹھ گیا تو لالچی بن گیا ہے دیکھے نا دات تو دے نا پھر تھوڑی بہت دات دے نا چوتھا حق یہ ہے اولاد کو فتنہ سمجھو فساد نہیں ٹیسٹ کا ذریعہ اگزام بیٹا پیدا ہوا پرچہ شروع ہو گیا امتحان کا اگر اس کو صالح بنا لیا تو پاسو اسے تالح بنا لیا تو فیلو یہی بچہ جنت میں لے جا سکتا ہے یہی جہنمی بنا سکتا ہے یہی بچی جنتی بنا سکتی ہے یہ چوتھا پانچوما حق یا ایواللزین آمنو لا تلہکم اموالکم والا اولادوکم ان ذکر نہیں ان ذکر اللہ سورہ منافقون ہمیشہ سنتے ہیں اے ایمان والو تمہاری اولادیں تمہارے مال تمہیں ذکر الہی سے دور نہ کر دیں میرے بڑے دوست ہیں بڑے نیک ہیں ایک میرا دوست تھا پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے تو زندہ رہے مر گیا ہے تو اللہ اس کو بخشے ہم یہ سریکی ورہ یہ ہی کہتے ہیں اللہ بخشے بس ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے اللہ بخشے تو وہ ہر شب جمعہ کو بیت القائم میں تشریف لاتے تھے رئیس آعظم لاہور شریف تو تھے میرے بڑے دوست جب میں لاہور میں ہوتا تھا وہ زمانے کے ہر شب جمعہ بغیر ناغے کے یہاں سامنے بیٹھے ہوتے مجھلی سوتی تھے پائن پائن سو ڈالر بھی مجھے نیاز دے کے گیا ہے ایک دن کی تو میں بڑا خوش ہوتا ہے اب میرا دوست کتنا نیک ہے کوئی چار پانچ شب جمعہ کے بعد بزا چلا کہ وہ ایٹلانٹک سٹی میں گیمبلنگ کھیلنے کے لیے آتا ہے جوہ کھیلنے آتا ہے تو کہتا ہے چلو جوہ کھیلنے تو آیا ہوں مولی صاحب کے پاس انڈین پاکستانی روٹی کھا لوں ٹیسٹی بدل سپیشل ٹکٹ کر آتا تھا جہاز کی ذرا غور کریں تھرسلے پہنچتا فرائیڈے واپس نواب صاحب جوہ کھیلنے تشریف نہ رہے جی ہاں تو یہ مال تمہیں جوہ گھر نہ بنا دے جواری نہ بنا دے یہ اولادیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں کہ گاری چلاتا رہا ہوں آئی نماز رہ گئی بچوں کے روٹی بھی تو کمانی ہے نا حضور بچوں نے تو جنت نہیں لے جانا جنت میں تو اللہ نے لے جانا ہے بچوں کے اس لیے نہیں اللہ نے دیا ہے کہ آپ کی نماز مص ہو جائے اور آپ جہنمی بن جائے بعض اکثر بچوں نے تو بعض میں فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھنی یہ پرسوم ہے گیا تھا پرسوم خدا کی قسم پیٹے کھڑے ہوئے تھے باپ کی فاتحہ نہیں پڑھی میں غریب فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں میں نے سمجھا بھی پڑھیں گے گاڑی میں سلف مارا ہو گئے باپ روتا رہا ہوگا قبر میں فاتحہ تک نہیں پڑھا یہ تو اولادوں کے حالات ہیں ہم اولادوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیں اللہ کا حق اللہ کو دیں اولادوں کا اولادوں کو چھتا حق یہ ہے اسے ذرا توجہ سے سمجھنا ہے بعض تمہاری بیویاں بعض تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں یہ حق ہے کہ اگر بیٹا دشمن بن گیا ہے تو دشمن کے طور پہ ڈیل کرو دوست کے طور پہ نہیں یعنی دشمن سے مراد فاسق و فاجر ہو گیا آپ کا نام بدنام کرنے والا ہے بیٹی فسق و فجور میں چلی گئی ہے صبح شام فلمیں دیکھ رہی ہے تو اتنے کھانے نہ کھلاو ان کو کہ فلموں کے دیکھنے میں مدد ہو تھوڑا سا انہیں بھوکا بھی رکھو تاکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے راہِ خدا کی طرف پہ لٹھائیں جی ہاں ساتھوہ اولادنا اکبادنا ہماری اولاد ہمارے جگر ہیں جگر ہیں تو آپ بتائیں جگر اگر خون نہ بنائے تو اس سے محبت کرتے ہیں آپ آپ فوراں ڈاکٹر کے بار نہیں جاتے ہیں کہ جگر خون بنانے لگے جگر کا کام ہی خون بنانا ہے اولاد ہماری جگر ہے اگر ہمیں جنت میں نہیں پہنچا رہی جہنم پہنچا رہی ہے تو کسی عالم کے پاس جا کے اس اولاد کا جگر کا علاج کرائیں جگر کو گال ساڑ کے نہ جائیں ورنہ وہ محمد شریف جگرامی بھی لاہور والا علاج نہیں کر سکے گا جو سب سے بڑا مشہور تھا جگر والا جگرامو والا آپ کے وہاں پر دو موریا پھل کے مستر جی کے تو سب اپنے خاص ہیں پورا لاہور ہی ان کا مرید ہے میں ان کے پاس گیا یقین کریں میں نے ایسے نام ہی لیا وہ بندے میرے ساتھی چل پڑے جلوس کے طور پر کہ ہم پہنچا بندے کو ایسے رہنا چاہیے رہنا بھی ایسے چاہیے محلوں کے اندر بعض ایسے بھی ہمارے مہربان ہیں کہ محلوں میں جائے تو پانچ پانچ بیس بیس گالیاں لوگ ان کو سناتے ہیں کہ ہمارے پیسے کھا کے امریکہ گیا ہے ہم سے ادھار لے کے گیا تھا جہاد پہ چڑھا تھا آج تک واپس نہیں ہے اور یہاں وہ ماں و بینوں کی گالیاں دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو پیسے لے کے چڑھے تھے دو نمبری ہے یہاں پر ماں و بینوں کی گالیاں بیٹیوں کی گالیاں دے رہے ہیں اللہ ان کے شر سے بچائے کتنے ہو گئے جناب ساتھ شاہ باش آتھوہ حق آتھوہ حق یہ ہے کہ فرمایا بچے چھوٹے ہوں تو ہمارے بادشاہ ہیں بچے بڑے ہو جائیں تو ہمارے دشمن ہیں چھوٹوں سے بادشاہ ہی جیسا پیار کرو وقتی کے پسر کوچے کے مثل شہنشاہ ہے اسے پادشاہ ہے وقتی کے بزرگ میشے تورا کتک میزنے فہمی دی آلا خابت بیدار شو اب اٹھ گیا اٹھ گیا نیند سے خوب کاری کر دی دوچرخ ہوں نہیں دیکھئے اس کو میں سالوڈ کرتا ہوں یہ سائیکل سے آتا ہے بچارہ سائیکل سے آتا ہے دیکھئے اس کے پاس پیسے نہیں ہے بس کے سائیکل سے آتا ہے بائسکل بھلے بھلے اللہ اکبر دوچرخ ہے دوچرخ دوچرخ آٹھ ہو گئے جناب نوحق احب السبیان ورحم بچوں سے پیار کرو اولاد سے پیار کرو اور اولاد پر رحم کرو ہمارے بہت سارے ہم نے سا بہادر دیکھے ہیں کہ جن کا پیار سیکریٹریز کے لیے ہوتا ہے بچوں کے لیے نہیں ہوتا ہے سیکریٹریز کے ساتھ ایسے بولیں گے ابھی کل پرسو کی بھی بات ہے میرے پاس ایک کیس آئے ہوا ہے سیکریٹری کا نا منشی منشی دخترانی کے منشی داران با انہا خیل خوش اخلاق ہے با دخترانی خودشون بد اخلاق خانے کے میان با خانوم بد اخلاقی بھی کنا با ان منشی خوش اخلاق یہ منشی کہتے ہیں فارسی میں منشی آپ بھی بٹے کے آپ کے تو بٹے تھے تو بچوں سے پیار کرو یہ حق ہے رائٹ ہے واجب ہے کمپلسری ہے میڈیٹوری ہے اپنی اولاد سے پیار کرو اولاد کو دھتکار ہو نہیں یہ بچپن میں اگر آپ نے دھتکار دیا وہ کسی اور پیار کی تلاش میں چلے جائے گی جائز پیار دوے تسوہ حق اور رحم کرو ان کی اوپر رحم کرنا ہے لڑائی جگڑا نہیں کرنا بچوں سے کیا لڑنا بعض ایسے بے وقوف ہیں بچوں سے لڑ رہے ہیں باہر سے مار کھا کے میرا ایک کزن ہے باہر سے مار کھا کے آتا اولاد کو آ کے بیٹی لگا دیتا میں نے کہا یار تو عجیب بہادر آدمی ہے باہر کوئی دکھا کے آنا چاند چڑھا کے آنا وہ بیچاری بیوی کو مارنے لگ جاتا آتی ایسے نہ کرو دسوہ حق من کانا لہو سبیون فَلْ يُتَصَابُ لَحْ جس کے بعد بچہ ہو جائے اس کی امید لگ جاتی ہے بخشش کی لیجئے سبحان اللہ بچہ ہے بچی ہے میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ وہ اپنی بچی کو ایک کی بھی روایت ہے ایک سے زیادہ کی بھی پروان چڑھا کے شادی کر دے تو اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا ہے اِشْحَدُوْ گواہ رہنا میں اس بندے کو جہنم میں نہیں جلنے دوں گا اس لیے اس نے بچی پاتھ کے بیادی بہت بڑا عجر و سواب ہے اس کا عبادت ہے ایسے البتہ ایک تو یہ ہے اور ایک ہے عبادت ہے یہ ایک گیارمہ حق سمجھ لیجئے گیارمہ حق یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلو یہ حدیث کہہ رہی ہے حضور بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے میں نے امام خمینی کو بھی دیکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے امام خوئی کو بھی دیکھا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بچا آگیا کھیل رہے ہیں ہمارے پاس ایسے بارہ بجے رہتے ہیں چیروں پہ بچہ آجائے بڑا آجائے بڑا آجائے نہ رحم ہے نہ پیار ہے نہ محبت ہے بچوں کے ساتھ پیار کرو بچوں کے ساتھ ایسے پیار کرو کہ کل وہ آئے کوئی بچہ اگر دعا پڑھتا ہے جیسے ہمارا جعفر پڑھتا ہے تو اب اس سے پیار کریں اس کو کہیں بیٹا تینکیو بہت چھکی آپ نے تھا کہ کل آئے اور بچوں کو بھی احساس ہو ہم یہ جو آج چلو اتنے اچھے تو مولوی نہیں ہیں پجابیوں کے ہیں اس لئے کہ کاش کے انڈین کے ہوتے تو وہ قدر فجابیوں کے مولوی ہیں تو کہتے ہیں کچھ نہیں پڑا ہوا چلو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا کچھ تو پڑا ہوا ہوں نا یہ اسی پیار سے ہی پڑا ہوں جو میں جاتا تھا اور بڑے پیار کرتے تھے مجھ سے دعا پڑتا تھا یا علی ویاء عظیم اسی سے دیکھتے دیکھتے مولوی بڑھ ہیں آپ اس لئے کہ آپ نہیں چاہتے نا کہ آپ اچھے مولوی بنے اس لیے آپ پیاری نہیں کر رہے بچوں کے ساتھ مولوی نہ بنے نیک تو بنے اللہ کے بندوں نیک تو بننے چاہیے نا اتصابی ماہ سبی من کانا لہو سبیون فل جو تصاب لہو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اصابہ منزل کو پہنچنا تصابی کے معنی میں بھی ہے کہ کھیلے اس کو آپ دس ہی سمجھ لیں دونوں کو ہی یا گیارہ بلکہ گیارہ ہوگی باروہ حق باروہ حق باروہ حق یہ ہے کہ ہنالک ادا زکریہ ربہو قال رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ اپنی نسل کو طیب بناو پاک بناو قلو من الطیبات طیبات میں سے کھلاو وعملو صالحا اور عمل صالح کرو اب حرام کھلا کے یہ کیا ہوتا ہے وہ جو KFC میں نے KFC پہ بڑے فاتح پڑے ہیں بڑی مہیتیں میں نے بخشوائی مجھے تو باروہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے شکر خدا ہے میں اس وقت ویجیٹیرین تھا ورنہ میں نوش بھی کر چکا ہوتا عجیب بندے ہیں KFC لارہے ہیں کہ اببہ کا فاتح پڑھا اممہ کو بخشوائی اللہ کے بندوں خنزین سے اللہ بخشے کہا آپ کے ماں باپ کو یا حرام سے بخشے اللہ آپ کے ماں باپ کو ہیم ہیم لا کے دے دیا واللہ ہے ہیم لا ہیمبرگر لا کے کہا میری اممہ کو بخشوائی میں نے کہا وہ ہیمبرگر کھاتی تھی شرم کر کچھ آیا کر جب آپ سکھائیں گے نہیں اولاد کو تو بیچائیں وہ کیسے سمجھیں آپ نے اولاد سے انگلیش سیکھنے کے چکر میں اپنی آقبت تباہ و برباد کر دی اور ان کی آقبت بھی تباہ کر دی مربانی کر کے ان حقوق کو ادا کریں تیرمہ حق اشد المصائب سوء الخلف شر الاولاد العاق تیرمہ حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نافرمان نہ بننے دیں قرآن بھی کہتا ہے حدیث بھی کہتا ہے بہت سارے نافرمان آقل والد ہیں خود قصوروار نہیں ان کے بے دین ماں باپ قصوروار ہیں ان کے ماں باپ نے انہیں کیوں مجبور کیا نافرمان بننے پر کیوں نہیں تربیت کی کیوں نہیں عالم رکھا کہ انہیں اتعلیق رکھا کہ انہیں مربی رکھا کہ انہیں پیسے دین کے لیے خرچ کیے دنیا کے لیے ٹیوشن کے پیسے دینے کو تیار ہے بغیر ٹیوشن کے مولانا کے پاس بچوں کو لانے کے لیے تیار نہیں اپنے بچوں کو بغا پر بغاوت پر لا تکرح البنات اپنی بیٹیوں کو بغاوت پر مجبور نہ کرو لا تکرح البنات بغاوت پر بچوں کو نہ اکساؤ لہذا یہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ فرمالے کتنے ہو گئے بھئے تیرا ہو گئے چودہ ماں حق چودہ ماں حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان اولاد کے درمیان ایسی تفریق قائل نہ ہوں کہ اولاد سمجھے کہ میرے باپ میری ماں ڈسکرمنیشن کر رہی ہے یہ عام دیکھا گیا ہے ایک بچے سے بڑا پیار ہے دوسرے کو دھوٹکاری جا رہے ہیں اور جس کو دھوٹکاری جا رہے ہیں وہ چراغبالی بن جائے گا اور جس کو پیار کر رہے ہیں وہ حاجی صلطی بن جائے گا مہربانی کر کے اولاد میں تصویہ کے قائل ہوں بلکہ پندرمہ حق اسی کی کانٹینیویشن ہے اعدلو بینا اولادکم اپنی اولادوں کے درمیان عدل رکھو ظلم نہ کرو فتنہ و فساد کے لیے ان کو آمادہ نہ کرو بہت سارے ایک گورنر تھا وہ ہمارا رشتہ دار بھی تھا دور سے جس کو بیٹے نے گولی مار دی تھی یاد ہے نا آپ کو ہاں کیوں ماری تھی کیونکہ اس نے پہلے اس کو گولی ماری تھی اس کی گولی چوک گئی اور اس کی گولی لگ گئی تو اب کسور وار تو باپ ہوا نا بیٹے کو جب تربیت ہی آپ ایسے کر رہے ہیں کہ غصے میں گولی مارنی ہے ابھی وہ تو خیر ہمارا بہت دور کا رشتہ دار تھا یہ راجہ صاحب جانتے ہیں اب تو ایک قریب کا رشتہ دار میرا قزن قتل ہو گیا بیچارہ قزن میرا قتل ہو گیا اب رئیس آزم تھا پدرار کا پتا ہے آپ کو تو وہ اس کو بیٹے نے گولی مار دی کیونکہ بیٹا شراب پی کے آیا تھا اب با حضور شراب نہ پیتے ہوتے تو بیٹا کیسے شراب پیتا ساری سارا پیسہ چلا گیا ہم جیسوں کو تو وہ ملتا بھی نہیں تھا میرا تو خیر نام اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ مجھے مل لیتا تھا ورنہ تو وہ کہتا تھا مولوی شولوی چھوڑو میں رئیس آزم ہوں اسلامباد ہوتل کا مالک ہوں فلان جگہ کا مالک ہوں فلان جگہ کا مالک ہوں تو کہاں گئی ملکیت میں فاتح پڑھنے گیا ہے میں نے پوچھا کہاں گئی ملکیت دیکھئے اپنی اولادوں کو عدل سے رکھو عدل سے انصاف سے ظلم نہ کرو اب آ گیا یہ حق نمبر یہ چودہ تھا ٹھیک پندرہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک سولوہ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے دروس ہیں مگر بحمد اللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ کافی آ رہے ہیں دین کی طرف ایک چپٹر ہے بلکہ ایک فصل ہے سیکشن سمجھ لیں حقوق ہونا حقوق یعنی ایک ہے حقوق ایک ہے حقوق 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 اولاد کے حقوق میں سولوہ حق یہ ہے کہ انہیں حقوق نہ پڑھاؤ کیا مطلب انہیں نافرمانی نہ پڑھاؤ یہ نہ بتاؤ کہ میں اپنے اببا کو مارتا تھا ہاں ماں یہ نہ بتائے میں نے اپنی امی کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے یہ نہ بتاؤ حقوق حقوق یاد رہے گا نا حق یہ ہے حقوق میں سے یہ ہے کہ حقوق پانچ سو پانچ سو میل سے جنت کی خوشبو سونگی جا سکے گی پانچ سو میل سے مگر جو نافرمان ہے ماں باپ کا اس کو جنت کی خوشبو بھی قیامت کے دن سونگنے کی اجازت نہیں ڈڑھیں اگر کوئی آقل والی بیٹا بیٹے کا مال اور خود بیٹا ملکیت ہے باپ کی تو آپ ملکیت کو کیسے لاکر میں رکھتے ہیں گاریوں کا کبھی کھلا چھوڑا آئی آپ آج کال وہ انجن چوری ہو رہی ہے اللہ کرے آپ کی نہ ہو مرسل جی کی تو گاری خراب ہے کافی دنوں سے بیچارے آج کال ٹیکسی سے ہاں یہ پیچ میں سے انجن لے کے جا رہے ہیں ہاں کیا کنویٹر کنویٹر نکال کے لے جاتے ہیں عجیب عجیب چور بھی ہیں چور بھی کیا چور ہیں بھئی چوروں کو بھی داد دینی چاہیے کیا نئے سے نئے طریقہ انہوں نے تو آپ دیکھئے چوری کے خطرے سے گاری کو لاک کرتے ہیں کرتے ہیں کمرے کو لاک کرتے ہیں چوری کے خطرے سے بینک میں حساب رکھتے ہیں چوری کے خطرے سے جیسے آپ عقل مند ہے نا مال کے لیے اسی طرح آپ اپنے بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی اتنا تو لاک رکھ لیں نا تقوی اور زود کا کہ اس پر ڈاکہ نہ پڑ جائے چوری نہ پڑ جائے چور نہ آ جائے انیس وحق انیس وحق یہ ہے کہ بیٹا سر ہے بیٹا سر ہے راز ہے باپ کی بیٹی راز ہے ماں کے لیے آپ ایمان سے بتائیں راز کو چھپا کے رکھتے ہیں یا پبلک کرتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی کو ظالموں سے چھپا کے رکھو انہیں لقمہ بنا کے کیوں دیتے ہو ان کے ہاتھ میں جیسے لاکر میں رکھتے ہو زیور وات کو اس طرح ہجاب دختر طرح از تمام شیعاتین محفوظ بھی کنے تو وقتی کہ مال خود طرح محفوظ بھی کنی در لاکر می گزاری لاک بھی کنی پسر دختر طرح لاک زہد بھی دے تا قلف زہد کے باشر مردم نمی آن انہارا بدوسدان کتنے ہو گئے جنر بیس وحق تربیت الولد بیٹی ہو یا بیٹا ہو تربیت واجب ہے ہمارے ہم نے ایک سبق پڑا ہے اللہ ہم پر رحم فرمائے ہم نے ادھورہ دین پڑا ہے نراض نہ ہونا ادھورہ دین پڑا ہے پورا دین نہیں پڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت اولاد صرف ماں کا کام ہے نہیں ماں کے ساتھ باپ پر بھی واجب ہے تربیت اولاد یہ تقسیم کار ہے زیادہ وقت ماں دے گی اپنے بچوں کو اور زیادہ وقت باپ دے گا قصب معاش کو مل جل کے تربیت کرنی ہے جب باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری بلا سے تو بچے خراب ہو جاتے ہیں روب تو باپ کا ہوتا ہے اور اگر بیوی کی صبح شام بیستی کرتا رہے گا ویسے ہی بیوی بیچاری ظلیل اور اسواہ ہو کے رہ جائے گی تو پھر آپ ایمان سے بتائیں تربیت کیا کرے گی اس لیے تو زوج کہا گیا زوج پارٹنر کہا گیا احانت نہ کن خانوں میں ترہا خانمداری کے نا دے ہنوز ازدوائی نہ کر دی بچارہ کہہ رہا ہے ہی نہیں میری بیوی مجھے کیا نصیت کرتے ہیں جی ہاں تب ہی اسے دیکھا یہ رونے والا چہرہ ہوتا ہے اللہ آپ سب مانگو فدہم کے بخاطر ہمیں ان چہرش یہ خردہ جوری ہے کہ مخاط کسیرا ہمشہ کنے درست خیر یہ ہمارے کچھ لوگ تھے اب تو خیر وہ تتر بتر ہو گئے جب میں دعا کراتا تھا یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں شادیاں کے احتمام جلدی کرا سب سے زیادہ الہی آمین اتنی بڑی الہی آمین ہوتی تھی کہ بچے نر جاتے تھے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں ماں و بہن و بیٹیوں حضرات و خواتین ماف کرنا اگر کوئی کتائی ہو گئی ہو چھوٹا سا آدمی ہوں نرائے کا آدمی ہوں زیادہ تر میند نہیں کر سکا جتنی بھی ہو سکی ہے قبول کیجئے گا کوشش کیجئے گا جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں ان پر عمل کرنے کی اور کتنے ہو گئے ہیں پیس ہو گئے ہیں اکیس ہوں بیان کریں اکیس توپوں کی سلامی ہو جائے اکیس توپوں کی سلامی اکیس میخے ہیں مولا علی کے رکنے یمانی کی جگہ پہ اکیس میخے ہیں وہیں سے اکیس توپوں کی سلامی ہے کعبے نے سلامی دی تھی مولا علی کو آج کائنات مولا علی کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسے ہی سلامی دے رہی ہے اکیس میخے ہیں اکیس جاد رکھنا آج اکیس اکیسوہ حق ماں باپ پر اولاد کا یہ ہے این یحسینہ اسمہ ویعدبل اخلاق نام اچھا رکھے بچے کا ایک وزیر تھا ایران میں میں اور راج مزر صاحب بڑا مزاگیاں ہیں راج مزر صاحب ہم گئے ہوئے تھے ایک شہید ہو گیا میرا شگر میں نے رائے صاحب سے کہا چلیں ذرا شہید کی ماں کہتی ہے کہ آغاز خاوت جنازہ پڑا ہے چلے گئے وہاں اتفاق سے ہمارے دونوں کے پاؤں میں ایک سابس ہو رہے تھے ان کا نام تھا نیلی نام کیا تھا نیلی علاج صاحب مزاہیہ بہت ہے راج مزر صاحب انہوں نے کہا جنہ والی آپ کا نام کیا انہوں نے کہا نیلی انہوں نے کہا من پیلی تو یہ نام کیا نام ہے یہ نیلی کوئی نام ہے خیر صبح پتہ چلا جب وہ تولیہ وولیہ اسے لیا چائے اسے پی لی بسکٹ لے لی ہے ناشتہ کر لیا تو پتہ چلا یہ تو وزیر ہے آئل منسٹر ہے یہ جو نیلی ہے ہاں وہ پتہ چلا مگر کتنے متوازے ہوتے ہیں وہ لوگ پاؤں میں سو گیا مولویوں کے کوئی پروائی نہیں اس نے کی ہمارے ہاتھ وزیر بن جائے تو اس کے لیے پاؤں اللہ بننا ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے یہ بنتے تو ایسے ہی ہیں پاؤں اللہ ہی بنتے ہیں جیسے ہماری بہنیں بھی پاؤںی بی بی زینب بنتی ہیں جس خاتون کو چھیڑو وہ بی بی زینب سے کم تھوڑی ہوتی ہے اگرچہ بچے ایک دن نماز نہ پڑھیں خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اس طرح مرد بھی ہمارے پاؤں امام جعفر صادق جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کی نجات نہیں ہو سکتی یہ پونا مونا سمجھنا بند کر دیجئے جن اس وقت خاک رابہ عالم پاک آخری حق نام اچھا رکھیں بچوں کے نام اچھے رکھیں بچیوں کے نام اچھے رکھیں یہ اب بچیوں کے نام ہوتے ہیں نیلو فر فاطمہ نام رکھتے ہیں وہ تمہیں موت آ رہی ہے فاطمہ نام رکھو نہیں نام ایسا رکھو یہ پرویز نام ہے یہ اسلام کا نام ہی نہیں ہے بچوں کے نام پرویز رکھے جارہے ہیں وہ میرا سپیکر دوست بھی ہے پرویز مگر اب تو کم از کم حسن حسین رکھو میرے والد صاحب قبلہ فرواتے تھے آخری بات کروں میں اپنے بچوں کے نام اور اپنے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کے نام ایسے رکھوں گا کہ میرے بچوں کے نام سے میرا مذہب پتہ چلتا رہے حسن رضا حسین رضا علی رضا اتیہ بطول فرحت بطول نام ہی ایسے رکھوں گا سخابت حسین الفت حسین باقر حسین اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائی نام رجوری برائے پسر خودت و دخترت نام رجوری بگزار کہ نام مذہب تورا اعلام ایک فاتحہ پڑھیں گے ہم آج کے ہمارے دو بانیان افطار ہیں رضوان اللہ خان کی فیملی کے حبیب الرامان بلقیس بیگم عبد الرشید خان نوشین الرشید یعقوب خان محمد عبرار خان ان کے مامو ممانی خالو خالا اور ہمارے موسن ندیم شاہ اور ان کی بیگم کے مرحومین رضوان اللہ خان کی بیگم کے مرحومین آپ سب کے ہم سب کے مرحومین مرحومات کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکہ نعبدو و یاکہ نستعین اہدنا شراط المستقیم شراط اللہ دین ام تا determines غیر المغضوب و لباد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم غل Compl Christina اللہ był Allah اہد اللہ شمعد لم یلد و لم یولد و لم يعشن لہو کفا اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اہد اللہ شمعد لم یلد و لم یولد ولم یکل وہ کفو و lem اہد بسم الله الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اہد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد ابھی پکچر لے لو نا یہ موقع ہوتا ہے آج دیکھو آخری دن کتنے لوگ آئے ہیں مجمع کی لوگ پکچر شاوش مجمع کی لوگ پتہ چلے کتنے لوگ آئے ہیں آخری دن پتہ چلے یہ مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے سنٹر ان کی شرارتوں سے بند نہیں ہو سکتے یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما ہمارے تمام بانیان افطار بانیان مجالس و محافل و دروس کو عجر و جزا مرحمت فرما المہدی سنٹر سے تعلق رکھنے والے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما آج جو آخری روزے میں بی بیاں موجود ہیں بھائی بچے موجود ہیں بچیاں یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے یا اللہ بار بار ان نعمت و برکتوں سے نوازتا رہے یا اللہ توبت النسوحہ کی کشتی پر سوار فرما حج عمرہ و زیارات نصیب فرما امام الاسر کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں آپ کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیق موسیقا موسیقا